جناب اگر میں آپ کو بنانا جکھاؤں گی دودھ کی ملائی سے کیا کرنا گی بنانا تو ہم نے کیا کرنا ہے دودھ کی ملائی یہ ہمارے پاس کافی زیادہ باؤن سے اس کو میں نے لے لیا اس میں میں نے دہی ایڈ کیا اور اسے گھنٹے کے لیے رکھ دیا یہ پانی چھوڑ دے گا اور الاغ ہو جائے گا تو میں نے اس پر دونوں کو مکس کر دیا اور اس میں تقریباً ایک گلاس میں نے پانی ایڈ کر دینا ہے جب میں نے اس کو پھر بیٹ کرنا ہے جانا ہے اکٹھتے جانا ہے یہ ہے Gruel silent ملائی اور اس میں سائت جاتا ہے صنعائیzہ بھی کچھا جانا ہے ملائی ویErب عرصہ کی ٹاہی بھیڑ گیا یہ اس کی در ہے 2 یاد ڈیلیس required lما 있나 اسےڈی اوڈ remake جانسٹیان کریا ہے جانسٹ کڑائی کچھا اور یہی بھیڑی رہ گا تقریباً 15 منٹ تک ہنکی آنکھیں پکاتے رہے یہ شیپ آجائے گی اس کی کلر رہی ہے اس کا فارم جو ہے وہ اس طرح سے سٹرکچر میں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو اوپر سے آ رہی ہے یہ ہی ہماری ملائی ہے یہی جو ہے وہ بھی بنے گا جو جم رہے نا وہ فریز ہو رہا ہے اب آپ دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم نے فریز ہونے رکھ دیا وہ جم جاتے زیادی بات ہے تو اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے یہ دیچے پانی ہوگا سنے چھوڑ دینا اور اوپر سے یہ جو جتنا بھی کار ہوگا اس کو نکال کے میں دوبارہ سے جو ہے آپ کو دکھاتی رہوں گی میں نے کیا کیا ہے اتنا مزے کا دیسی گی ہے یہ آپ اپنے گھر میں لازمی کریں اور لازمی بنایے گا اس اتنا آسان گی بنانا بہت ہی ایزی ویر میں آپ کو بنانا سکھایا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ پین میں چڑھا رہی ہوں اور دوبارہ سے اس کو منٹ کروں گی آپ دیکھیں گے وہ اصلی دیسی گی بننا شروع ہو جائے کیونکہ اس میں سے سمیل گی پی جو آرہی ہوگی وہ ختم ہو جائے کیونکہ اب میں دوبارہ سے اس کو پوائل پینڈا یہ سارا بھی ہے اب اس میں سب نے کوئی چیز نکال لی نہیں ہے یہ جب منٹ ہو جائے گا تو یہ بلکو گی فرم بلکو رمائی پیڑی ہو جائے گی اپنے گر میں لازمی کریں دیسی گی کے پراتے کھائیں اپنی جان بنائیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کھاتے لیکن میں ان سے لازمی سجیست کروں گی کہ اس کو کھائیں اچھا جب اس کو ہم نے بوٹل میں نکال لیا یہ لازمی یاد رکھئے گا اس کو میں لازمی سٹین کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیکن سٹین کریں گے جتنا بھی ایکسٹر اس کا وہ ہوگا جو بھی چور پور یا جسے آپ جو بھی کہتے ہیں وہ اتر جائے گا کیونکہ ملائی کی جو سائیڈوں پر وہ رہ جاتی ہے جسے ہم میٹھے میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے پھر دوبارہ دو گھنٹ کے لیے فیڑے رکھ دیا اس کو ہیوز کر لیا ایس پہ اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں ٹیک کیر اللہ حافظ